سلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینلل ویلکم اسلام کا کومنٹ لکھ لیں جی اس کے بعد ویڈیو سٹارٹ کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک بھی کر دیجئے گا آج ہم نے جو جاننا ہے وہ یہ ہے جو سب کے ساتھ پابلمز ہیں نا وہ یہ ہی ہوتی ہیں کہ ان کا آم ہول کا سائز کیا ہوگا مطلب ان کو سمجھ نہیں آتی ہے سائز سے کہ اگر ہم کٹنگ کر رہے ہیں تو ہم آم ہول کتنا رکھیں تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بھی رہیں گے کہ ہم نے فلان لیسن میں یہ چیز دیکھی تھی تو ہم نے اس کو ایسے ہی کٹ کرنا ہے تو چلے میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی آم ہول کی کٹنگ سے پہلے ہمیں تیرے کا سائز پتا ہونا چاہیے تو آپ یہ تصویر دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس تصویر میں دیکھیں تیرے کا سائز کیسے لیا ہے ایک مطلب بازو کی سائز سے دوسرے بازو کی کندے تک بالکل جہاں سے ہڈی سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور دوسرے کندے تک لے کر جانا ہے وہ جتنا بھی سائز آئے گا اتنا ہی آپ نے پہلے نشان اتنا ہی لگائیں گے اس کے بعد مارجن بتاؤں گے کتنا رکھنا ہے تو چلے میں بتاتی ہوں کہ مجھے کس سائز میں تیرہ چاہیے تیرے کا سائز جو ہے جو میں بنا رہی ہوں اس میں مجھے تیرہ سائز چاہیے ہے تیرہ کا ہم نے ہاف کر لینا ہے کیونکہ یہ کپڑا یہ ہوتا ہے یہ ڈبل ہوتا ہے یہ بند والی سائٹ ادھر رکھی ہے اوپن والی سائٹ میں نے ادھر رکھی ہے تیرہ کا ہاف اگر ویسے نہیں پتا چل رہا ہے ساڑھے چھے بنتا ہے لیکن پھر بھی یہ دیکھیں اس طرح سے پکڑ کے نا تو یہ اس طرح رکھ لیں بہت ایزی ایزی طریقے سے آپ کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہاں تک آ رہا ہے نا تو یہاں رکھ کے سب سے پہلے تیرے کا نشان لگا لیں گے یہ نشان جو ہے یہ ہمارا تیرے کا ایکوریٹ سائز ہے اب ہم نے اس میں ہاف اینچو ہے وہ اور ایٹ کرنا ہے یہ ہوتا ہے ہماری سلائی کا مارچن ٹھیک ہو گیا اب ہم نے نیکس جو ہے وہ آم ہول کتنا کٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے اتنا ایزی ہے کہ آپ لوگ یہ تصویر دیکھیں اس میں آپ کو پتا چلے گا آپ نے چیسٹ سائز کیسے معلوم کرنا ہے میرور کے سامنے کھڑے ہو کر تسلی سے اپنا سائز لیں اراؤنڈ گھمائیں اس کو انچی ٹیپ کو انچی ٹیپ راؤنڈ گھما کر بلکل بہت ٹائٹلی آپ نے اس کو مطلب اس طرح سے دیکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ بلکل وہ ڈھیلا لٹک رہی ہو انچی ٹیپ نیچے ایسے نہیں مطلب یہ بھی نہیں کہ کھینچ کے رکھ لینا ہے بلکل ایسے ہو کہ وہ سیدھا جس طرح سے دکھایا ہے بلکل اسی طرح سے ہونا چاہیے جب وہ سائز آپ کا آ جائے گا جو بھی وہ سائز نکلے گا مطلب اب جو مجھے سائز ہے نا وہ جس کا بھی میں بنا رہی ہوں اس کا سائز جو تھا وہ راؤنڈ گھمانے کے بعد نا تیس بنا تھا ٹھیک ہے تیس کا ہم نے ایک بٹا پانچوہ حصہ جو ہے نا وہ آم ہول کٹ کرنا ہے آپ کا بتیس بن رہے اس کا پانچوہ حصہ آپ نے کرنا ہے آپ کا چونتیس بن رہے اس کا آپ نے پانچوہ حصہ کرنا ہے آپ کا چھتیس بن رہے چالیس بن رہے پنتالیس جتنا بھی سائز بن رہے اس کا ایک بٹا پانچوں حصہ آپ نے آرم ہول کٹ کرنا ہے اب ایک بٹا پانچ حصہ آپ نے کیسے نکالنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں اب موبائل لے لیں یا آپ کیلکولیٹر لے لیں یا آپ کوپی پینسل لے لیں جو بھی آپ کو ایزی ہے نا وہ آپ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں ایسے دکھاؤں تو یہ شاید نظر آ رہا ہے ہاں جی اب نظر آ رہا ہے نا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ تیس نکلا ہے نا آپ کا اگر چالیس نکلا ہے بتال سب سے پہلے آپ نے وہ لینا ہے ہنسہ جو آپ کا سائز نکلا ہے اب میرا تیس نکلا ہے تو میں نے تیس کو لکھ لیا ٹھیک ہے تیس لکھنے کے بعد میں نے اس کو ڈیوائٹ کر دیا ایک بٹا پانچ پہ کرنا ہے تو یعنی کہ ہم نے پانچ پر تو آنسر اس کا آیا سکس ٹھیک ہے چھینج کا ہمارا آرم ہول نکل رہا ہے اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا چالیس نکل رہا ہے مطلب آپ نے یہاں چالیس لکھنا ہے چالیس لکھنے کے بعد آپ نے اس کو پانچ پر کرنا ہے تو نکلا آٹھ یعنی کہ آپ کے آرم ہول کا سائز آٹھ بنتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے صرف اتنی سے یاد کرنی ہے آج کا لیسن ہی میرا یہی ہے ہم نے چھے ہمارا سائز نکل ہے تو ہم آج چھے پر کام کریں گے ٹھیک ہے میں یہاں سے بلکل یہ دیکھیں اس کو سٹریٹ رکھ رہی ہوں اور چھے کے اوپر پہلے میں نشان لگا لوں گی ایک نشان میں یہاں لگاؤں گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو نشان لگایا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو یہاں اٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لائن ڈراؤ ہو گئی یہ آپ کے آرم ہول کا سائز آ گیا یہ آپ کا تیرہ آ گیا اب ہم نے کرنا ہے یہاں سے اس کو گول اب گول کرنے کے لیے نہ یا تو آپ یہ کر لیا کریں کہ سینٹر کا گیپ دیکھ لیا کریں کہ وہ آپ نے کتنا رکھنا ہے مطلب اس کی اتنی کوئی ہوتی نہیں ہے یہاں سے بس آپ لے کر آئیں اور یہ دیکھیں ایزیلی ہو جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑی سی پریکٹس کر لیا کریں کسی پیج کے اوپر کسی کارڈ کے اوپر کوئی بھی کپڑا لے لیں اس طرح کا جو آپ کے گھر میں ایکسرا ہو اس کے اوپر ٹرائی کر لیا کریں کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ چل جائے ٹھیک ہے یہ ہو گئی تو انشاءاللہ آج کا لیسن مجھے اچھی طرح یاد ہے پتا ہے کہ آپ لوگ یاد کر لیں گے یہ لیسن آپ کو یاد ہو جائے گا تو نیکسٹ آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں سے چیسٹ کا سائز کیسے لینا ہے کیسے پتا چلے گا آپ یہاں سے کھلی کیسے رکھنی ہے تو یہ شرط ادھر ہی پڑی ہے آپ نے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرنا ہے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ